ہاتھوں کو اٹھاؤں پویتر آتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پرمیشور میں تیرا دانس ہوں پراتھنا کرتا ہوں پویتر آتمہ جیس سمیں میرے پتا پرمیشور جو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں پویتر آتمہ جیس سمیں ترے بچن کو ترے کلام کو سن رہے ہیں جو ترے کلام کی مکھیوں اور پیاسے ہیں پویتر آتمہ ان کی زندگیوں میں تو کام کر آج اسی سمیں ایش و مسیح ناصری کے نام میں اور اسی سمیں ایک نئی بلیسنگ ان کے لئے کھول دے ایش و مسیح کے نام میں آمین میں اسی سمیں دیکھتا ہوں کوئی مہک ہے اور اسی سمیں کوئی جتین ہے جو جوب کے لئے بڑی سنگھرش کر رہے ہیں اور بہت پریشان ہے پویتر آتمہ آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فاسٹنگ پریئر کرنے کی ضرورت ہے پرمیشور بلیسنگ کو کھول رہا ہے آپ کے لئے ایش و مسیح کے نام میں پرمیشور کا آتمہ مجھے بھو رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لئے جا رہا ہوں اسی سمیں دیکھ رہا ہوں کمل جی سائپریس میں اسی سمیں اٹلی میں کوئی کہیں سے بھی آپ یوروپ سے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کا آتمہ آپ کے جیون میں کام کرے گا جو بچوں کی ٹینشن ہے آپ کو اسی سمیں پرمیشور ہیلنگ دے رہا ہے ایش و مسیح کے نام میں آپ کے جیون میں بلیسنگ اترے گی میں دیکھ رہا ہوں اسٹیلیا سے کوئی بہن مجھے دیکھ رہی ہے اسی سمیں پرمیشور ازاد کرنے کے لئے جا رہا ہے پرمیشور جو لوگ اس سمیں پرمیشور بشواس کے ساتھ بیٹھے ہیں پرمیشور آج ان کے لئے جیون میں بہشوانیاں ہوں اور میرے پربو ان کے جیون میں پوری ہوں وہ بہشوانیاں اور پرمیشور بنتی کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور کہ سچ میں آج تیرا کلام ان کی زندگیوں میں آشیش کو لے کر آئی شمسیح کے نام میں一點 کتنے لوگ بشواز کر رہے ہیں کہ آج پرمشور میری زندگی میں کام کرے گا تو اگر آپ بشواز کر رہے ہیں تو پرمشور نے کام کرنا شروع کر دیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرمشور نے دو بار بولو پرمشور نے میری لائف میں کام کرنا شروع کر دیا جب تک پرمشور کام نہیں کرتا جب تک آپ اس کو انیویٹیشن نہیں دیتے مریم نے انیویٹیشن دیا اس کو کہ گلیل کے کانا میں ایک شادی میں آپ نے آنا ہے اور اسی سمیں یشو مسیح اس شادی میں انوائٹ تھا لیکن وہ لیٹ گیا جان موچ کر گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کہ جب تک آپ نیمنترن نہیں دیتے اپنی آتما میں یشو مسیح کو تب تک وہ نہیں آئے گا لوگ بولتے ہیں کہ دھرم بدلتے ہیں پیسے دیتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یشو مسیح جبردستی کا فرمشور نہیں ہے اور وہ جبردستی نہیں کرتا کسی کے ساتھ وہ ان لوگوں کے ساتھ تیار ہے لیکن جو لوگ انیویٹیشن دے رہے ہیں اپنی آتما میں انیویٹیشن دے رہے ہیں جو کہہ رہا کہ جو کوئی وشواس کرے وہ ناشنا ہوگا تو آپ کو وشواس کرنا ہے جب لوگ اپنی زندگی کے اندر سفل نہیں ہوتے تو اس سمیں وہ بار بار کنفیوز ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں پر کوئی ایسا بیٹھا ہو کوئی کنفیوز ہو گیا ہو اور وہ گلت راستے پر چلا گیا ہو جب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو وہ ایک گلت راستے کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کبھی کبھی جب ہم چل ایسے ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں تو ہم گلت راستے پر چلے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے یہاں پر کوئی ایسا جن بیٹھا ہو کوئی نشے میں کوئی بری لائف میں کوئی بیک سلائٹ ہو گیا ہو پربو کو چھوڑ دیا ہو اور کئی بار لیکن پھر بھی آپ کے کام صدھر نہ رہے ہو اور آپ سوسائیڈ کے اور جا رہے ہو آپ پریشان ہو لیکن پویٹر آتما آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں آپ کے حالات کو صدھر نہ چاہتا ہوں میں آج ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کا بچن جو لوگ سن رہے ہیں آج ان کے حالات صدھرنے لگیں گے آپ کے بچے صحیح راستے پر چلنے لگیں گے آپ کی فیملی کا ہر میمبر صحیح راستے پر چلنے لگے گا کہ آپ کو وشواس ہے کہ پرمیشار آج آپ کو صحیح راستے پر چلائے گا اور آپ کو بلیسنگ دے گا اگر آپ کو وشواس ہے تو پویٹر آتما آپ کی زندگیوں میں سو گناہ شیش کو دے گا کیونکہ بھجن صحیح تھا ایک سو سات کے بیس میں دیکھو کیا لکھا انگلیس میں سام اور ون زیرو سیون ون زیرو سیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو سات کے بیس میں کیا لکھا وہ اپنے بچن کے دوارہ انگلیس میں لکھا ہیلنگ دیتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی سی انگلیس کہہ رہا ہے مطلب کہ پرمیشار کا وچن ہی ہمیں کہہ رہا کہ چنگائی دیتا ہے ہمیں شانتی دیتا ہے ہمیں بلیسنگ دیتا ہے لیکن ایک اور بات لکھا کہہ رہا کہ یہاں پر لکھا جس گڑے میں وہ پڑے ہیں ان کو باہر نکالتا ہے کتنی اچھی بات ہے کہہ رہا کہ اگر آپ گڑے میں پڑے ہیں میں کہہ رہا کہ ہو سکتا آپ دکھ کے گڑے میں ہو کرجے کے گڑے میں ہو بیماری کے گڑے میں ہو آپ کو شانتی نہ مل رہا ہے آپ کو نیند نہ آ رہی ہو آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں آپ کے پریوار کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں آپ کا دشمن آپ کو مارنے پر ہو آپ کوٹ کیس چل رہا ہو یا پھر کوئی بچے ان کے خلاف ہو گئے ہو کوئی بھی ایسی پرستیتی ہو اس سمیں اور آپ ٹینشن میں ہو لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی پرکار کے بیماری کے کرجے کے کسی بھی گڑے میں پڑے ہیں تو پرمیشور آج رات آپ کو باہر نکالنا چاہتا ہے یاد رکھنا باہر جب تک نہیں آتے جب تک کوئی چلاتا نہیں ہے تو اس کو چلانا پڑتا ہے کہ پرمیشور مجھے بچا ممی مجھے بچا ڈیڈی مجھے بچا یا کوئی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو بچے اسی سمیں چلا رہے ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو پرمیشور کا آتما ایسے لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہے کئی طرح کے لوگ ہیں دو طرح کے لوگ ہیں ایک بار سکول کے بچے سکول جا رہے تھے اور اسی سمیں راستے میں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسی سمیں ایک آدمی چلہ رہا ہوتا ہے وہ بول رہا تھا کہ بچاؤ 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 مجھے باہر نکالو باہر نکالو تو اسی سمیں وہ بچے ہاتھ پکڑ سکتے تھے آٹھوی کلاس کے بچے تھے اس آدمی کو باہر نکال سکتے تھے انہوں نے ایک بار ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کو کیوں چھوڑ دیا میں جی سمجھ میں نہیں آیا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا تو اسی سمیں وہ وہاں چیکھ رہے تھے وہ کہہ رہے چھٹی ہوگی چھٹی ہوگی چھٹی ہوگی سکول کی چھٹی ہوگی کیونکہ وہ ان کے سکول کا پرنسپل تھا تو انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پہلے بچا رہے تھے پھر چھوڑ دیا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے ماں باپ رشتدار پریوار آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہو لیکن جب آپ دکھ میں ہو تو انہوں نے آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا ہو لیکن یہ شماسی بولتا ہے نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا نہ میں دھوکھا دوں گا حالیلویہ تو وہ پریزنس اگر آپ اس کی پریزنس میں رہنا چاہتے ہیں تو پرمیشور آپ کو کھڑے میں سے باہر نکالنے کے لئے تیار ہے تو پرمیشور کی پریزنس میں جو چلتے ہیں وہ کبھی بھی کرے کے ہارتے نہیں ہیں کبھی بھی وہ بیکار نہیں ہوتے لاچار نہیں ہوتے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ یہ ہوا کامیابی کس کو دلائے گا کامیابی کس کو ملے گی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آسا جن بیٹھا ہو جو آج بڑی فیکٹری کا مالک بن سکتا ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو ہو سکتا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہو ہونر ہو لیکن آپ کے پاس پلیٹ فورم نہیں ہے چرچ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے انجینئر کی ہے آپ نے انجینئرنگ کی ہے لیکن آپ کے پاس کوئی فیکٹری نہیں ہے کوئی جوب نہیں ہے پرمیشور کا آتما یہ پلیٹ فورم لے کر آیا آپ کے پاس یہ بھوشیوانی جو ہے یہ ہماری پروفیٹک میسٹری آپ کے لئے پلیٹ فورم ہے ہم آپ کو دشاہ دکھاتے ہیں کہ یہ نام والے ویکتی یہ کام کرو اور اس میں پیسہ ڈالو اس چیز میں جاؤ آپ یہاں جاؤ پرمیشور سننے والوں کو آسید دیتا ہے بھوشکتہ بنائیں بائیبل کے اندر کہہ رہا کہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دشاہ دکھائیں تو آپ اس بات کے لئے آپ سمجھنا ہے اگر آپ غلط چال چل رہے ہیں اگر آپ غلط راستہ پکڑ لیا آپ نے نراشہ کے قارن سے پرمیشور آج پھر سے آپ کو لٹا کرانا چاہتا ہے پرمیشور پھر سے آپ کی اور کھڑا ہو کر آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے لیکن کیا آپ مڑنا چاہتے ہیں پرمیشور کی اور آپ کو مڑنا ہے یوٹرن مارنا دیکھو لائف میں ایک بار کہہ رہا یوٹرن مارنا جروری ہے کہہ رہا کہ آپ کی زندگیوں میں اگر یوٹرن نہیں بجا تو کہہ رہا کہ بجانا پڑتا ہے کئی بار یوٹرن مارنا پڑتا ہے کئی بار ہماری گاڑی جاری ہوتی ہے اور اسی سمیہ وہ سپیڈ پگڑ رہی ہوتے لیکن ہم سیدھا جاری ہوتے ہیں اور ہمارا سانچ والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوست کہہ رہا ہوتا کہ نہیں نہیں یہ گاڑی آپ گلت لے کر جا رہے ہیں بورڈ پہ لکھا ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں جدی ہو جاتے ہیں کئی بار لیکن اس کے بعد پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ واقعی آگے تو راستہ بند ہے پول بن رہا ہے تو ہمیں یوٹرن مارنا پڑتا ہے ایسے ہی ہماری لائف میں کئی بار ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس لئے پرمیشور کئی بار ایسے بیماری آنے دیتا ہے کئی بار ایسے کرجی آنے دیتا ہے کئی بار ایسے سمسی آنے دیتا ہے کئی بار ایسے پروبلمز میں آپ کو جانے دیتا ہے کہ تاکہ آپ یوٹرن ماریں اور اپنے تھنڈے دماغ سے سوچیں کہ میں اپنی لائف میں کر کر رہا ہوں حالیلویہ تو اس سمیں آپ کو سوچنا ہے یہاں پر لکھا کہہ رہا کہ یوہوہ ان کے ساتھ چلے گا کہہ رہا کہ جو ایگریمنٹ کرے گا پرمیشور کے ساتھ اس کو سفل کرے گا جو ایگریمنٹ کرے گا تو اس کا مطلب کہ اس سمیں آپ کو ایک ایگریمنٹ کرنا ہے ایک ڈیل کرنا ہے پرمیشور کے ساتھ یہ تین پوائنٹس آپ کو دیکھا رہا ہوں جو وشواز کی چال چلے گا وہ کامیابی کے راستے کو دیکھے گا کہا جو صحیح راستے پر چلے گا مطلب کی رائٹ پت آپ کو لینا ہے کہا کہ اس سمیں کہا فولو انسٹرکشنز گیون بائی گوڈ مطلب کی جو خدا کی دیوئن نردیشوں کا پالن کرے گا اس کا مطلب کہ جو پرمیشور کی انسٹرکشن کا پالن کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی آن سفل راستے پر نہیں جاتے سفلتا کو دیکھتے ہیں تو اس لئے ہماری لائف میں کئی بار یوٹرن آتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں کئی بار کہ میری زیون میں پرکشائیں کیوں آئی ہم یہ اشاہیں میں پڑھتے ہیں تیس کے اکیس میں دیکھو کیا لکھا دیکھو یہاں پر کلیر لکھا کہ جب تم کہیں دائینی بائینی اور چلو گے اسرائیلی جب جنگل میں جا رہے تھے تو اس سمیہ میں انہیں سوج نہیں رہا تھا کہ ہم کیا کریں کیونکہ وہاں سے نکل آئے تھے وہ انہیں وہاں پر دو ٹائم کی روٹی ملتی تھی چائے سوکھی پوکھی ملتی تھی لیکن وہ کھا کے اپنا پانی کے ساتھ گجارہ کرتے تھے لیکن جب وہ موسیٰ کے ساتھ چل پڑے تو انہیں تین دن کے لیے کھانا پانی پرمیشور نے نہیں دیا تو انہیں اکال کی جیسا لگا تو اسی سمیہ وہ چلانے لگے تو وہ کوئی لیفٹ مڑنے لگا کوئی بائین مڑنے لگا کوئی گلت بڑنے لگا آج ہو سکتا ہے آپ چر چارے ہوں آپ کی پرستیتیاں ایسی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی جوب نہ ہو کوئی کر جاؤ پرابلمز ہو لیکن اس سمیہ میں پرمیشور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور یشیو کی آگیاوں کا پالن کرے گا مطلب instruction کا پالن کرے گا instruction کا پالن کہا جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب نہیں instruction کا پالن کب دب کیا جاتا ہے کہا جب آپ مسیبتوں میں ہوتے ہیں تب پرمیشور آپ کو دیکھتا ہے کہا کہ جب آپ اچھے دن چل رہے ہوتے ہیں تو اس سمیہ instruction ماننے کی پرمیشور نہیں دیکھتا اس دن دیکھتا ہے کہ جب آپ کے اوپر گھٹی ہو کوئی سمسیا ہو لیکن اگر آج جتنے بھی گھٹی میں ہے آپ کے لئے کچھ نہیں ہوا اور بہت سارے لوگوں کے لئے ہوا ہے جن کے لئے نہیں ہوا آج رات سے ہونے کے لئے جا رہا ہے اس مسیح کے نامے لیکن وہ بول رہا ہے کہ بس کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیچھے یہ وچن آئے گا جب بھی تم مرنے لگو گے اس کا مطلب اگر آج ہو سکتا ہے آپ کو نہیں لگ رہا تو آپ کو کہنا ہے کہ پرمیشورد تیرا وچن بولتا ہے کہ تُو مارگ یہی ہے اور اسی پر چلو اپنی ذرائلیوں کو بتایا پرمیشورد میں فیکٹری کھوڑنا چاہتا ہوں میں گورنمنٹ جوب چھاتا ہوں میں اپنے بچے کے لئے کونسے کولج کو چنوں پرمیشورد کہ تُو مجھے بتا کونسا مارگ میرے کے لئے صحیح ہے اس وچن کو پڑھنے کے بعد آپ ایسے پریر کرو اور اس کے بعد دیکھو آپ کے لائف میں ایک آپ کے کانوں میں آواز آئے گی اس کانوں میں لیفٹ میں آپ کے آواز آئے گی کہ don't worry کہ تُو یہ راستہ پکڑ یہ راستہ صحیح ہے اور رائٹ میں آپ کے گوائی اپنیوں کا شور آئے گا ایشو مسیح کا نام میں میں نے پھر بتایا آپ کو اس وچن سے آپ رات نہ کریں میں کہا رہا ہوں کہ اس وچن کو اپنی ڈائری میں اپنی ہردے کی پٹیوں میں لکھ لو یہ میری لائف کا سب سے بڑا سیکرٹ ہے کہ میں پرمیشورد کا یہ وچن پڑھنے کے بعد پھر کام سٹارٹ کرتا ہوں میں بولتا ہوں پرمیشورد کہ پرمیشورد مجھے بتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں مجھے گھر سے نکال دیا گیا تو اس سمیں مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے کہا تو اس سمیں پرمیشورد نے مجھے کہا کہ تو ایسے کر تو رائٹ سائیڈ میں جا جو سڑک کرنال کی اور جاتی ہے ہریانے کی اور جاتی ہے تو اس سمیں میں ادھر گیا اور ادھر جا کر میرے گاؤں میں انتجام ہو گیا میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں خاص کر کر رہا کہ پرمیشورد کہ جب ہم ہم آج کو سنتے ہیں اور وہاں سے گوائیوں کے شوران لگے میری ترقی کے شوران لگے میں کہا رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر پویتر آتما گواہ ہے اس بات کا پرمیشورد کا دھن اس کا مطلب کیا ہے پرمیشورد کا آتما کہتا ہے کہ دائینی بائینی اور مرنے لوگوں میری جیون میں پرستیتی آئی لیکن میں دائیں بائیں مرنے لگا ڈگ مگانے لگا اسرائیلی ڈگ مگانے لگے لیکن پرمیشورد نے کیا کیا اس کو رائٹ پلیس پر لے کر گیا رائٹ ستان پر لے کر گیا بادل کے تھرو آ کر بات کیا کیسے بھی پرمیشورد آپ سے بات کرے گا کیسے بھی منوشوں کے دوبارہ بات کرے گا کیسے بھی آپ کو کسی بھی کرے کیسے بھی آپ سے بات کرے پرمیشور آپ کی اور آپ کا فیور کرے گا سال کے اندر ایشو مسیح کے نام میں وہ اسرائیلی سوچنے لگے تھے ڈرنے لگے تھے پریشان لگے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا ہم کون سے راستے پر چلیں اسی سمیں ان کے کانوں میں آواز آئی کہ نئی مارگ یہی ہے یہی موسیٰ تمہارے لیے چونہوا ہے اسی کے پیچھے چلو تو اسی سمیں جب انہوں نے فیصلہ لے لیا کہ یہی ہماری لائف میں سپیکچول فادر بن کے رہے گا موسیٰ اور اسی سمیں آپ نہیں جانتے آپ اگر بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ مسلم لوگ آج بھی موسیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں اس کا مطلب کارن کیا ہے کیونکہ ان کے اندر ایک بات تھی اور ایسا نہیں ہے کہ پرمیشور نے بچائے گا نہیں میں کہا رہا ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی دھرم میں ہو ہندو دھرم میں ہو مسلم ہو کرشان ہو چاہے ہیسائی ہو چاہے کسی سردار ہو کسی بھی دھرم میں ہو پرمیشور نے ان لوگوں کو تہلے سے چن لیا جن کے اندر کہا رہا کہ پرمیشور کے باتوں پر جو بشوانس کرتے ہیں جو پرمیشور کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں بھلا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا جو گمند سے دور رہنا چاہتے ہیں پانپ کی دنیا سے دور رہنا چاہتے ہیں پرمیشور ان کو کامیابی کا راستہ دکھانے والا اگر آپ بزنس مین ہیں سٹڈی میں بیماری کے حالت میں اگر آپ چلا رہے ہیں آج رات میری زندگی میں کوئی کام نہیں ہوا تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاتھ آئے گا اور آپ کو پکڑے گا آج رات ایشو مسیح کے نام میں اور آپ کو اٹھائے گا اور آپ کے کانوں میں آواز ڈال کر جائے گا کہ میں تجھے اس سال کے اندر مارک دکھاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کی بلڈنگ کا مارک بنے گا آپ کی پڑھائی کا مارک بنے گا آپ کی نوکری کا مارک بنے گا کنفیوز نہیں ہونا آپ کو اپنی لائف کے اندر کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں لیکن آپ کو اپنی زندگی کے اندر بلیسنگ کو دینا ہے میں ایک بار ولنٹریوں کو لے کر پہاڑی پر گیا پریئر کرنے کے لیے اور میں جوش میں میں سوڈ ڈیڑ سو ولنٹریوں کو لے گیا اور اسی سمئے جب ہم پراتھنا کر رہے تھے تو وہاں پر پراتھنا کرتے کرتے ہمیں رات ہوگی اور جب ہم پہاڑی پر چڑت ہو گئے لیکن اسی سمئے جب نیچے اتر رہے تھے تو اسی سمئے دو تین بہت موٹی موٹی ولنٹیر تھی اور وہ اسی سمئے وہ جوش میں آگے وہ بولی کری کہ نہیں نہیں پاپا ہم آپ کو دہائیں گے راستہ تو میں نے کہا اچھا تو اسی سمئے سب ٹورچ مار رہے ہیں لائٹے لے رہے ہیں سب کچھ لے رہے ہیں لیکن وہ پہاڑی سے راستہ جو ہے بھٹک گئے ہم ہمیں راستہ ملنی رہا تھا اور نیچے اتر رہے تھے لیکن راستہ ملنی رہا تھا اور اسی سمئے کوئی مجھے ادھر لے کر جا رہا ہے کوئی ادھر لے کر جا رہا ہے اور اسی سمئے اور دو تین ویلنٹیر وہ اپنے آپ اسی سمئے بہت کریں نہیں ہم بچان سننے کے بعد پناتنا سننے کے بعد ہم اسی سمئے بھٹکنے کے ٹائم ہم اپنا جوش دکھاتے ہیں اور وہ اپنا جوش دکھایا اور اسی سمئے کہیں میرے پیچھے چلو ان کے پیچھے چلی رہتے ہیں شکر کرو میرا دسویں نمبر پہ تھا جتنے وہ پانچ چھ ساتھ تھی وہ ساری کی ساری پیار پھسلا اور ان کا دنگ 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 کرتے ہوئے میں آتے کر رہا ہوں موٹی موٹی عورتوں کی ہڈیاں بچگی پرمیشور کا دنیا واد اوپر سے اوپر سے گرتے ہوئے جہاں چھا آج جیاری رات کو ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے میں نے صرف ہاتھ اٹھائے اور پرمیشور کو پرمیشور تو ان کو بچا اور سرکشہ دے یہ میرے کہنے پر میرے پیچھے آئے تھے یہ تیرے پیچھے آئے تھے اور جب میں نیچے اترا ہمیں راستہ مل گیا ہمیں پرمیشور صحیح راستہ دکھا تو ہمیں ایک ڈوکی ملا اور ہمیں صحیح راستے پر لے گیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب پرمیشور نے انتظام کر دیا ایک جانور کا انتظام کر دیا پرمیشور کسی کے بیتھرو آپ کا انتظام کرنا چاہتا ہے اور جب نیچے کہے تو وہ بہنے کہہ رہی بس تھوڑی سی چوڑ لگی لیکن بہم بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا پرمیشور سنتا ہے لیکن کہہ رہا کہ مارگ کہہ رہا وہی ہے اسی پر چلو آج پرمیشور نے آپ کو جو مارگ دکھایا ایشو مسیح کا اسی پر چلو مرکوز پانچ کے چومبیس میں لکھا کہ یائیر کی لڑکی تھی جب وہ مرنے والی تھی ویدوں نے جب اس کو جب اس کو جواب دے دیا تو اس سمیں وہ کیا کر رہے تھے لکھا تب وہ اس کے ساتھ چلا اور بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی یہاں تک کہ لوگ اس پر گر پڑتے تھے اس کا مطلب کیا تھا کہہ رہا کہ یائیر کو بار بار لوگ بول رہے تھے کہ تو بے بکوف ہے تو کہاں جا رہا ہے تو انہیں کون سا راستہ پکڑ لیا ارے کس کے پیچھے چل گیا تو درم بدل لیا ارے کہہ رہا کہ لڑکی جب مر گئی ہے کہہ اب بھی پیچھے جا رہا کہہ رہا کہ ہون سا ڈوکٹر جندہ کر سکتا ہے لیکن اسی سمیں یائیر نے ان کی انسونی کر دیا اگر آج آپ اپنے لوگوں کی انسونی نہیں کریں گے اپنے نیگٹیب ویچاروں کی انسونی نہیں کریں گے تو پرمیشور آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا لکھا یہاں پر یائیر سے کب خوش ہوا ایشو مسیح کہہ جب اس نے اپنے دیماغ کی انسونی کر دیا جب نیگٹیب ویچار نیگٹیب لوگوں کی انسونی کر دیا تو اسی سمیں پرمیشور نے اسی سمیں ان کی لائف میں میریکل کرنا شروع کر دیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو اسی سمیں اس نے اس کے ساتھ چلا بیبل بولتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلا اور بھیڑ اس کے اوپر تھی اس کا مطلب کہ اگر آج آپ دکھ میں ہیں بیماری یا سمسیہ میں یا کسی کرجے میں ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں چل رہا ہے تو پرمیشور آج رہا چلنے والا ہے لیکن آپ کو ایک ایگریمنٹ کرنا ہے یہاں پر جائیر نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ پرمیشور میں تیرے ساتھ چلوں گا ایشو مسیح نے کہا تھا تو چپ رہے گا ڈرے گا نہیں تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں ڈروں گا نہیں تیرے سامنے بہت سارے لوگ آئیں گے نیگٹیب ویچار آئیں گے اس کا مطلب کہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ویکتی تھا اس کی لڑکی کو بلڈ کینسر ہو گیا اور اسی سمیں جب وہ ہماری چرچ میں آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی تجھے پربو کے پیچھے چلنا پڑے گا بولتا ٹھیک ہے میں نے کہا ایگریمنٹ کرتا ہے کہ رہاں کرتا ہوں میں نے کہا کوئی ادھردر کی باتوں میں نہیں جانا لوگ تجھے بہت کچھ بولیں گے لیکن تجھے اپنے ویچاروں کو پرمیشور کے ساتھ رکھنا ہے وہ تیرے ساتھ چلے گا تیرے مدد کرے گا تیرے گھر میں سارے کام کرے گا اور اسی سمیں جب اس نے بشواس کیا تو اس کی لڑکی بلڈ کینسر سے ازاد ہوگی اس کا مطلب یائیر کی لڑکی بھی اس سمیں جب چنگی ہوگی جب وہ یشو مسیح کی باتوں کو انسٹرکشن کو اپالن کرنے لگا تو پویٹ راتما آپ لوگوں کے زیون میں کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ دیکھ رہا تھا یشو مسیح اب یہ کس کے اشارے پر چلے گا لوگ اس کو اشارہ کرتے ہیں ادھر چل ادھر مت چل یشو مسیح کے پیچھے مجھ چل گلت جارہا تو راستے پر آج ہو سکتا ہے آپ کے زیون میں بھی اثارہ ہو آپ ہی کے کزن آپ کو بول رہے ہو لیکن آج اپنے پڑوسی کو پوچھو تو کس کے اشارے پر چلے گا خاص کر آدمی تو پتنی کی اشارے پر چلے گا کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اپنی پتنی کی اشارے پر چلتے ہیں ایسے کرتی ہے دس کا نوٹ جی میں ڈال دور پر ڈال ایسے کرتی ہے اوے چل سور پر نکال سبجی لے گیا نہیں ہے چل اشارے پر چلتے ہیں آج کل لوگ ہم نہیں چلتے بھائی صاحب کسی کے اشارے پر تو ہم تو یہ بتا رہے ہیں ہم تو خدا کے اشارے پر چلتے ہیں آج ہو سکتا ہے آپ اپنے بونس کے اشارے پر چل رہے ہو اچھی بات ہے آپ کسی کے اشارے پر چل رہے ہیں لیکن کچھ لوگ کہہ رہا کہ اگر آج اشارے کو چھوڑ کر یشو کے اشارے پر چلیں گے میں کہہ رہا ہوں آج ترکی ان کے قدموں کو چومیں گی اشو مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے آپ کا بچہ جیل میں ہو کہہ رہا کہ بیماری میں ہو یا پولیس اٹھا کر لے گی ہو کوئی پرابلم ایسی آگئی ہو اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو لیکن میں آج ان لوگوں نے بھائی شمانی کر رہا ہوں کہ آج کوئی آپ کے ساتھ چلے نہ چلے اگر آپ ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشن میں بشواس سے تیرے پیچھے چلوں گا دوسرا کہ میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا تیسرا کہ یشو مسیح میں تیرے دکھائی راستے پر چلوں گا انسٹرکشن کا پالن کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات آپ کی مدد کرنے کے لئے ایک ہاتھ آئے گا آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ساتھ کچھ پیر چلتے میں نظر آئیں گے آپ کی مصیبتوں میں وہ پیر نظر آئیں گے آپ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں یہ شمسی کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ شمسی کے نام میں ایک لڑکا سوسائیڈ کرنے کے لئے جا رہا تھا اور چیز ہمیں ریگستان میں اور چیز ہمیں جب وہ جا رہا تھا تو اسی ہمیں جب وہ ندی کے پاس پہنچتا ہے تو اسی ہمیں دیکھتا کیا ہے کہ اسی ہمیں اس کے من بدل جاتا ہے وہاں پر کھڑا ہو کر جب وہ واپس آ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ میں تو دو قدموں سے آیا تھا لیکن یہ چار قدم کس کے ہیں تو اسی سے ہمیں اس کے کانوں میں ایک آبا جاتی ہے بیٹے بچانے والا میں ہوں تجھے تو گلت راستے پر جا رہا تھا میں نے تیری مدد کیا دیکھرے ساتھ دیکھ کتنے پیل چل رہے تھے تو اسی سے ہمیں وہاں پر دو نشان اور تھے تو اس کا مطلب کوئی آپ کے ساتھ چل رہا ہے بشوانس کرنا سکھ میں پرمیشور آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلتا دکھ میں چلتا ہے بائیول بولتی ہے ایشو مسیح دکھ میں لوگوں کے ساتھ چلتا ہے آپ دکھ میں ہو پر ایشو مسیح آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ شاید ایشو مسیح میری باجی کیوں نہیں پکڑ رہا مجھے ہیلنگ کیوں نہیں دے رہا وہ صرف ایک اشارہ کا انتظار کر رہا ہے آپ کے ایک اشارہ کا انتظار کر رہا ہے وہ اشارے کا انتظار کر رہا تھا وہ انتظار کر رہا تھا مریم کی اپنی ماں کے انویٹیشن کا انتظار کر رہا تھا کیا آپ نے پرمیشور کو نیمنترن دیا ہے اگر نہیں دیا تو میرے ساتھ کہیں آج ایشو مسیح میں آپ کو نیمنترن دینا چاہتا ہوں اپنے ہردے میں میں اپنی فیکٹری میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں میں نے ایک نیا مکان لیا ہے میں وہاں پر آپ کو بلانا چاہتا ہوں میں نے ایک نئی گاڑی لیا ہے میرے فیچر میں آئیے پرمیشور اسی سمیں پرمیشور کو پکاری آج آج پویتراتما سے کہیے کہ پرمیشور آپ میرے فیچر میں آئیے میرے بزنس میں آئیے میں ایک پاپی لڑکی ہوں میں ایک پاپی لڑکا ہوں میں نے بہت سارے گلت کام کی ہے میں اپنی زندگی میں لیکن اب میری شادی ہو گیا میں اپنی زندگی میں کوئی گلت کام نہیں کروں گی پرمیشور میں اس سمیں پویتراتما جی آپ کے پیچھے چلوں گا آپ کہوں کہ پرمیشور کہ میں اپنے جیون کو اپ کی زندگیوں میں کام کرے گا وہ آپ کے ساتھ چلے گا آپ کے دکھ میں آپ کی ہر چیز میں میریج لائف میں آپ کے لڑائی جھکڑے میں ہر چیز میں وہ آپ کو آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے گا ہو سکتا آپ کو بیچ میاس ہو رہا ہوں میریج لائف میں کہ آپ کی وہ ٹوٹنے والی ہو لیکن پرمیشور ماں پر کھڑا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بچے آپ کے کامیاب نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن پرمیشور ماں ہے پڑے کیا لکھا کھانے وہاں کن کے ساتھ چلتا ہے کن کو بلا تا ہے gen کببلیس کرتا ہے ہاں ہاں کیا کیا ہی دھنہ ہے وہ پروش جو دوستوں کی یکتی پرنی چلتا مطلب کی اپنے vierوں پر نے چلتا پرمی 일شن کے وشاروں پر چلتا ہے ہو سکتا آپ کے وچار دوست جیسے ہو لیکن ہو سکتا آپ کے وجواروں میں دوست والی باتیں آ رہے ہوں آپ کے وجواروں میں نیگیٹیو وشار آ رہے ہوں لیکن ہو سکتا کوئی آپ کو گمراہ کر رہا ہو لیکن کلکھا کیا ہی دھنے و پروچ جو دوستوں کی یکتی پر نہیں چلتا نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے سب سے main point کہہ رہا ہے کہ نہ وہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے بدی کے راستے پر نہیں چلتا اور کہہ رہا ہے نہ ٹھٹا کرنے والوں کی مڈلی میں بیٹھتا ہے اس کا مطلب آپ کا بیٹھنا آپ کا کھڑا ہونا آپ کا چلنا آپ کا بیٹھنا اس کا مطلب پرمیشور وہاں ہوتا ہے سلیمان کے وہاں پر کہا کہ سلیمان کا راجہ کیوں بڑا ہے سلیمان کیوں امیر ہو گیا کیونکہ اس نے جو اپنے سینک تیار کیا تھے وہ کس پرکار کے کپڑے پہنتے تھے کس پرکار وہ پانی پلاتے تھے کس پرکار وہ آئے آنے والے کو مندر میں آنے والے کو وہ سواگت کیا کرتے تھے اس کا مطلب ان کا بیٹھنا ان کا چلنا ان کا پھرنا پرمیشور دیکھتا تھا اس لیے اس کے راجہ میں سب سے زدہ دھانایا تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں یہ کام کرنا چاہتا ہے اگر آج آپ اپنے گھر کا ڈسیپلین ٹھیک کریں اپنے فیوچر میں instruction کا پالن کریں پرمیشور کی تو آپ کے گھر میں دھانا نہ سٹارٹ ہوگا تو آپ کو یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کہ پرمیشور میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا اپنے پڑوسری کو پچھو کون سے مارگ میں کھڑا ہوگا تو پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوگا ارے آدمی نہیں جانتے آج کل کی تو تیتلیاں بھی جانتی ہیں مطلب دیکھا آپ نے ایک تیتلی کی سٹوری پڑھ رہا تھا میرے دادی مجھے سناتی تھی تیتلی اڑی بس میں چڑھی کنڈکٹر نے کہا آجا میرے پاس اور تیتلی کہتی ہٹ بدبانس اس کا مطلب کیا ہو دیکھو تیتلی آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں کنڈکٹر کہا آجا میرے پاس دوسری سمیہ وہ کہتی ہٹ بدبانس اس کا مطلب کہا تیتلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا ہے کہاں نہیں بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے آدمی کو نہیں پتا کہاں بیٹھنا ہے کہاں کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں جہاں اٹھ رہے ہیں آپ اپنے اندر ان باتوں کا دھیان رکھیں پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا ہو سکتا ہے کہاں آپ کام کر رہے ہو ایک بار ایسی ایک لڑکی تھی اور وہ کمپیٹر میں انجینئر تھی اور وہ کام کرتی تھی لڑکے لڑکیوں کے ساتھ تو اسی سمیں جب وہ کام کرتی تھی تو اس کی ماں اس کو بولتی تھی کہ بیٹھے یہ لڑکا تجھے چھوڑنے آتا ہے اور یہ تجھے ساتھ رہتا ہے تو کہیں پاپ میں نہ گر جائے اس کے ساتھ مت آیا کر لڑکیوں کے ساتھ فرینڈشپ کرو اور لڑکیوں کے ساتھ رہو نہیں نہیں ممی آپ کو کیا پتا میں چر جاتی ہوں تٹلی نہیں ہے وہ تٹلی کی طرح باتیں کر رہی ہے لیکن کہہ رہی ہے کہ میں چر جاتی ہوں اور ایک دن کیا ہوا پاپ میں گر گئی اس کا مطلب کہ اس نے اپنے فیوچر کو گرا لیا ختم کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ شادی کر لو لیکن پرمیشنر کا آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے فیوچر کو جیدہ تر بائیبل اس بات پر بیان کرتی ہے جتنا پرانے والے گھتی کو توڑنے ہی کوشش کرے گا نئے کو نہیں توڑے گا یاد رکھنا پرانے کو جان مرج کا توڑے گا کہہ رہا کہ مجھے پربو نے بتایا کہہ رہا بیابی چار اور ایک نشہ کہہ رہا دو چیزیں کہہ رہا یہ اور تیسرا ایک لالچ پیسے کا دھن کا لوگ کہہ رہا یہ تین چیزیں فیسیو پانچ کے پانچ میں لکھا کہہ رہا یہ تین چیزیں کہہ رہا کہ شیطان کر رہا کہ لوگوں کے اوپر ہتھیار کر کے زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ کرشنوں کو بیکار کر رہا ہے ان کی لائف کو ان کی زندگیوں کو خراب کر رہا ہے تو آپ کو سمجھدار بننا ہے کہ مجھے انسٹرکشن چاہیے کی نہیں چاہیے ترقی کر رہا تھا لوسی پر لیکن اسی سمیں اس کو گھمنڈ آ گیا اور اسی سمیں پیسے کا لالچ آ گیا کرسی کا لالچ آ گیا اور اسی سمیں اس کی ترقی روک گئی یہ شمسی نے پرمیشور نے اس کو سورگ سے نکال دیا میں آج ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنی لائف کے اندر یہ باتیں نہیں کرتے میں آپ کو خود کو بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہماری سٹاف میں تھی اور بہت اچھا کام کرتی تھی لیکن جب وہ اچھا کام کر رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اس کی ہیلپ کروں اور پویٹر آتما میرے سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کو تُو پاسٹر بنا دے اور اس کو بلیس کر اور یہ اچھا ہے اچھی لڑکی ہے تو اسی سمیں لیکن وہ کسی کارن برش کسی پاپ میں گر گئی اور وہ پکڑی گئی اور اسی سمیں میں نے اس کو اسی سمیں چرچ سے نکال دیا میں نے نکالا میں انسلٹ نہیں کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اوپر آنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمیں نیچے گرانا چاہتا ہے آپ کو وشواس کرنا ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ تھی لیکن پویٹر آتما نے میرے سے بات کیا لیکن اس کے بعد آتما شوکی تو گیا کیا پرمیشور سے ماف نہیں کر سکتا ماف کر سکتا ہے لیکن اگر ہم لوگ اپنے آپ کو صدھار کریں پرمیشور آج آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو نیچے گرانے نہیں اٹھانے کے لیے ہے لیکن آپ کو فیصلہ لینا ہے آپ کو ٹتلی کی طرح جیون زینا ہے کہ ٹتلی کو پتا ہے کہ مجھے کہاں کھڑے ہونا کہاں نہیں اور ایک لڑکی کو نہیں پتا ہے مجھے کہاں کھڑے ہونا کہاں نہیں تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں کا راستہ کیا ہے لوگوں نے کامیابی کا راستہ دوسرا دیش چن لیا آپ دوسرا چر چن لیتے ہیں دوسرا گھر چن لیتے ہیں آپ بھاگتے ہیں گھر میں سے نکل کے کہ ہاں تو سٹاعت میں دوسرے گھر چلے جاؤ میں کہاں کہ آپ اسی گھر میں رہو کچھ نہیں ہونے ملتا تمہارا کہاں کہ لوگ گاڑی چھوڑ دیتے ہیں جگہ چکہ بھاگتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے پھرتے ہیں ساگ بھی بھاگ سکتا تھا لیکن اس کے دو اس بھاگ رہے تھے اس کرشدار بھاگ رہے تھے سب بھاگ رہے تھے لیکن پرمیشور نے کہا اس ساگ تو مت جا کہاں تو اسی دیش میں رہا اسی دیش میں جوتاب ہو لیکن لوگ کو انہوں نے نہیں یہاں تو کال پڑ گیا پتہ نہیں کیا جاد اٹھنا ہو گیا اس گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا اس دیش میں پرابلم پرابلم آ گیا لیکن اسی سمیں اس نے بشواس کیا اور لکھا پھر اس ساگ نے اس دیش میں جوتاب ہویا کب کرا پرمیشور کی انسٹیکشن کے بعد کہا اس کی بشواس کیا اور تیسرا کہا کہ وہ بدی کے راستے پر نہیں گیا اپنے دماغ کے راستے پر نہیں گیا کہا پاپ کے راستے پر نہیں گیا پرمیشور کے دکھائے راستے پر چلا اور اسی دیش میرا اسی برش میں اس نے بویا اور لکھا اسی برش میں سو گناہ کاٹ لیا ارے سو گناہ اور یوہوہ نے اس کو آسیز دیا اس کا مطلب کہ آج ہو سکتا بہت سارے کرسچنوں کے پاس مسیح لوگوں کے پاس انہیں جاتیوں کے پاس تیس گناہ پیسہ ہوگا ساٹھ گناہ ہوگا لیکن کہا کہ کچھ لوگوں کو تیس پرسنٹ آشیس ملتی ہے وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں ساٹھ ملتی ہے اس میں خوش ہو جاتے ہیں میں انہیں سب سے بڑا بیوکوف کہتا ہوں میں کہا رہا ہوں کہ تیس گناہ ساٹھ گناہ پرمیشور نہیں دیتا پرمیشور سو گناہ دیتا ہے کہا کس کو دیتا ہے سو گناہ اس کا مطلب پرمیشور پاپیوں کو تیس گناہ ساٹ گناہ بھی دے رہا ہے جو گرد چال چل رہے ہیں لیکن جو سائی چال چل رہے ہیں ان کو سو گناہ مل رہا ہے کیا آپ کو سو گناہ لینا ہے اس سنڈے چرچانا ہے تو تیس گناہ نہیں مانگنا ساٹ گناہ نہیں مانگنا سو گناہ مانگنا ہے حالیلویہ پرمیشور کا کہنا ہے پویترات میں مجھے سو گناہ آسی چاہیے مجھے تیس پرسنٹ نہیں چاہیے ساٹ پرسنٹ آسی چاہیے میرا پرمیشور تیس پرسنٹ ملٹی پلائی نہیں کرے گا آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملٹی پلائی کرے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ کو وشواز کرنا پتی کے تین کے اٹھارا میں آدم اور یہوہ کی بات پر کان لگاتا تھا کون شیطان ساپ کان لگاتا تھا جب وہ باتیں کرتے تھے اور اسی سمیں کہتے تھے کہ نہیں نہیں ہمیں آرے پاس تو پرمیشور ہم تو پاپ میں کبھی نہیں گریں گے ہم بدی کے راستے بھی کبھی نہیں چلیں گے ہم اس کے دکھائیو انسٹرکشن پر چلیں گے اور انہوں نے وہی تینوں کام توڑ دی اور اسی سمیں ساپ نے ان کو بہکایا اس کی پرکشہ لی اور اس کو بھٹکا دیا اور اسی سمیں جب وہ بھٹک گئے اور اسی سمیں پاپ کے راستے پر چلے تو اسی سمیں ایک آواز آئی ان کے کانوں میں وہ پرمیشور یوہوہ کی آواز تھی کیونکہ یوہوہ اپنے بچوں کو سنبھالتا ہے میشا کاج آپ میرے کہنے کا مقصد ہے آپ کو شیطان نے گرا دیا ہو آپ پاپ میں گر گئے ہو آپ آپ اسی سمیں گھٹی میں ہو آپ بیماری میں ہو آپ پرابلم میں ہو لیکن میں آج آپ کے کانوں میں ایک آواز کو سن رہا ہوں آپ کے کانوں میں آج رات کے بعد ایک آواز آئے گی پرمیشور آپ کا بھٹک نہ بند کرے گا بے شک آپ مارا مارا فر رہے ہو آپ بھٹک رہے ہو ہوا کو اور اس کو کہا ہلو کہاں پر ہو تم کہتے کہ ہم بھٹک گئے تھے ہم جاری میں چھپ گئے ہیں کہہے ہم ڈر گئے تھے ننگ گئے ہیں اور اسی سمیں ہمیں پتہ لگ گیا ہم ننگ گئے ہیں اس کا مطلب وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا ہم نے گلتی کیے اسی سمیں پرمیشور نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا ہم ننگ گئے ہیں آپ کو پتہ لگا ہے کہ اس شیطان نے آپ کو ننگا کر دیا ہے شیطان نے آپ کی بیستی کرا دی ہے اس کا مطلب اسی سمیں آپ کو پچھتاپ کرنے کی ضرورت ہے اگر آج آپ ہاتھ جوڑ کر پناتھنا کرنے ہیں پرمیشور سے اور ان تین پوائنٹ کو فولو کرنے ہیں تو پویٹر آتما آج رات آپ کے لیے کعواج آنے والی ہے شمسی کے نام میں ایک بلیسنگ آپ کی پیچھا کرنے والی ہے شمسی کے نام میں آپ گرے نہیں ہوں میں پھر کر رہا ہوں آپ پھر اٹھ سکتے ہو پھر میں پھر کر رہا ہوں بک آپ کھڑے ہو جاؤ پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا پویٹر آتما آپ کو بلیسنگ دے گا کہتا کہ اس لیے پرمیشور آدم اور آوہ کو چھوڑا نہیں ہے اس کو بولا کہ تم نے مجھے ایگریمنٹ کیا تھا کہا بیٹے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اس پیڑ پی سے فل نہیں توڑیں گے آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا شادی کے سمیں آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا جوب کے سمیں آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا چرچ آنے کے سامنے ڈیپٹیزم لے کر ایگریمنٹ کیا تھا لیکن آپ نے کرے کے توڑ دیا وہ ایگریمنٹ لیکن پرمیشور نے ایگریمنٹ کیا تھا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہ دکھا دوں گا آج بھی تم اس کے بچے ہو آج بھی وہ تمہیں پیار کرتا ہے آج بھی وہ تمہیں سنبھالنا چاہتا ہے لیکن اگر آپ سمرپن کے ساتھ آئیں گے اگر آپ اچھا تاب کے ساتھ آئیں گے تو پرمیشور آج رات آپ کی زندگیوں کو کہیں سے کہیں بلیس کرے گا ایشو مسیح کے نام میں یاد رکھنا آپ کے نراج ہونے سے پرمیشور کا سنگاہ سن ہلنے والا نہیں ہے اگر پروفیٹ بجندر سنگھ مسٹری کو لات مار کے جاؤ گے تو پرمیشور کا اور اس کے داز کا کرسی ہلنے والی نہیں ہے پرمیشور ہے آپ سمجھدار ہیں اگر آپ اپنی لائف میں اگر آپ ٹوٹ رہے ہیں اور پس شاتاب کر رہے ہیں تو پرمیشور آپ کی زندگیوں میں کچھ کرنا چاہتا ہے آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے اماؤس تین کے تین میں لکھا جب تک دو جن اینگری نہ ہو ایک سہمت نہ ہو ایک بات کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ پرانے نیم میں پڑھیں گے دیکھو یدی دو منشی ہیں پرس پر سہمت نہ ہو تو کیا وہ ایک سنگھ چل سکیں گے اس کا مطلب آپ بیلڈنگ بنا رہے ہیں آپ فیکٹری بنا رہے ہیں کیا آپ دیکھتے ہو لو خدا آپ کے ساتھ چل بھی رہے ہیں کہ نہیں نہیں چل رہا آپ چرچ بنا رہے ہیں آپ نے منسٹری بنائی ہے آپ نے سب کچھ کیا ہے لیکن کیا خدا آپ کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلے ڈیل نہیں کیے خدا کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہے اگر آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے تو آج ہاتھوں کو اٹھاؤ میں ایگریمنٹ سائن کرنا سکھا رہا ہوں کہ پرمیشور میں آپ کو نیمانترن دیتا ہوں میرے گھر میں آئیے میری فیکٹری میں آئیے میری سیف کا آئی میں آئیے میرے جیون میں آئیے میں آج سے انٹیکشن کا پارن کروں گی اور اسی سے میں پرمیشن میرے بند پڑے کاموں کو کھول دیجئے میں آج سے آپ کا پیچھا کروں گی پویتر آتمہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیلڈنگ رکی ہے جو کام رکے میں ہیں جو بزنس رکے میں ہیں یہ شمسیح آئے گا اور ان کو پھر سے چلائے گا کیونکہ وہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ حالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ رہا ڈیل کرو فائنل کرو ڈیل کہ میں پاپ کا راستے کو چھوڑ دوں گا ہم نے اس سمجھ بدی کے راستے پڑھنے چلوں گا اونلی فور ففٹی ٹو ڈیز میں میں دیکھ رہا ہوں کسی کی بڑی ڈیل ہونے والی ہے حالیلویہ کوئی پراپرٹی میں بڑی ڈیل ہونے والی ہے ایم ایچ این آر ایس جی کے پی این نام والوں کی بڑی ڈیل ہونے والی ہے میرے پاس گواہی میں آئی ایک بار کہ یو پی سے تین لوگ میرا لائف دیکھتے تھ اور وہ لکھناؤ سائیڈ کے تھے اور اسی سمیں جب انہوں نے لائف دیکھ رہے تھے تو اسی سمیں دیکھتے دیکھتے میں بول رہا تھا کہ ڈیل کرو اور پرمیشور کو اسی سمیں پرمیشور تمہاری زندگی میں کام کرے گا کیونکہ انسٹرکشن ہے پرمیشور کا بائبل میں جیسے ایک انسٹرکشن ہے ملاکی کے تین میں لکھا کہ اس کے گیارہ میں کرا دسوان پرمیشور کے بھون میں لے کر آؤ دیکھو میں تمہیں ڈیل کرتا ہوں تمہارے ساتھ کہ تم مجھے دو گے اور میں تمہارے لیے اپرم پار مطلب تم گن بھی نہیں سکتے کتنا پرسنٹ میں تمہیں واپس دوں گا مطلب لیکن یہ ڈیل کون کر سکتا ہے لالچی تو نہیں کر سکتا بھائی صاحب کرا پاپی تو نہیں کر سکتا بدی کے راستے پر چلنے والا نہیں کر سکتا انسٹرکشن ماننے والا بشواس سے کرنے والا کر سکتا ہے آؤ میچ کے بشواس کر لو پرمیشور کام کرے گا شیئر مارکٹ میں جب آپ بزنس کرتے ہیں آؤ میچ کے کرتے ہیں کبھی بھی گھاٹا ہو سکتا ہے کبھی بھی کچ گھانے جاتے ہو تو کیسے لیے کھیلتے ہو بشواس سے کھیلتے ہو تو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ آپ کے راستے پر نہیں صحیح راستے پر ہو پرمیشور کے گھر میں اسٹرکشن ہے کہہ رہا کہ جو دوگے تو دیا جائے گا کہتا ہے کہ اس ای سمیں اپنا من دے کر دیکھو پرمیشور کو پراتھنا کر کے دیکھو کہہ رہا کہ اس بیج کو بھو کر دیکھو پرمیشور کیسے میرائیکل کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ یو پی کے لڑکے وہ انجان تھے سامجھتے نہیں تھے لیکن ان تینوں نے کہہ ر بیج بونا اپنا دشوان دینا شروع کر دیا اور تین مہینے کے اندر ان کے آپ بشوانس کریں گے چار چار کروڑا روپے کی دس دس کروڑا روپے کی ان کی ڈیل ہونے لگی اور وہ ہائی لیول پر آگئے کون تھے وہ چپل پہننے والے لوگ کون تھے وہ کھیت میں مزدوری کرنے والے ڈول پر بیٹھنے والے گھاس کاٹنے والے لوگ ایک چھوٹی سی فیملی کے لوگ کہا رہا کہ پرمیچر کے ساتھ کی ہوئی ڈیل میں کہا رہا ہوں کبھی فیل نہیں ہوتی یاد رکھنا پرمیچر کے ساتھ آگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو ایترات ماجرات آپ کو کہیں سے کہیں لے کر جانے والا ایشو مسیح کے نام میں کہا رہا کہ لیکن آپ ڈیل تو کر لیتے ہیں لیکن چلتے کتنی دن ہیں اس ڈیل پر ہمیں سوچنا یہ ہے ہم شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ہم چلتے کتنی ڈیل پر ہیں مطلب کی ہو سکتا ہے کہا کہ کوئی بھی ہو آپ میں سے کہا کہ میں نے کیا کہا دونوں ہاتھوں سے تاڑی بزتی ہے ایک ہاتھ سے تاڑی نہیں بزتی آپ بزنس تو کر لیتے ہیں لیکن چلاتے کتنے دن ہیں فیصلہ تو یہ ہے نا آپ نے دکان کھولی لوگ مجھے کارڈ دیتے ہیں آ کر میرے چرچ میں آ کر بتاتے ہیں دیکھ کوئی ساڑا کارڈ ہے جی ساڑا کارڈ ہے جی ساڑا کارڈ ہے جی ریزن دیکھا اتپتی پانچ کے بائیس میں کہا ہنوک پرمیشور کے ساتھ تین سو سال چلا کتنے سال تین سو سال تین سو سال اس نے ایگریمنٹ کیا پرمیشور کے ساتھ کر رہا کہ وہاں پر بیبل بتاتی ہے کہ ہنوک تین سو ورش تک پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس کا مطلب اس نے انسٹیکشن پالن کیا وہ پرمیشور پر اشواز کرتا رہا وہ بدی کے راستے پر نہیں چلا اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں اتپن ہوئے حالیلویہ اس کا مطلب پرم مینے بزنس کرتے ہو آٹھویں مینے گھاٹا نوہ مینے بزنس کرتے ہو دس مینے گھاٹا کارن ڈیل سہی نہیں ہے نا ایگریمنٹ کیا لیکن توڑ دیا خودی نہیں نہیں تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں دیں گے دس مانچ تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں آئیں گے چرچ تھوڑا سا کام نہیں چلا ہم نہیں پڑھیں گے بیبل تھوڑا سا کام نہیں چلا پتنی کے اشارے پر چلا ہمم چل آجا واپس کہاں چلا تھا چرچ میں واپس آ تو اسی سے میں ڈیل کرنا ہے آپ کو آپ کو ڈیل کرنا ہے اپنے ایگریمنٹ پرمیشور کے سامنے جو اس چاکر نے ڈیل کیا فینسلہ لیا آڑا رہا اور کھڑا رہا اور اسی سے میں ہنوک نے � چرچ آئیے لیکن اگلے سنڈے آئیں گے ہی نہیں آئیں گے پکی بات نہیں ہے سنڈے گارنٹی نہیں ہے کیونکہ آپ کا ڈیل آپ کا کمجور ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر میں نے ایک دن چرچ چھوڑا ہے میرے کو آج آپ کو بتاتا ہوں کہ 2008 سے میں پروبو میں ہوں اور کتنے سال ہو گئے آپ گن لو اپنے آپ کہ 12 اور چار 16 سال پرمیشور جانتا ہے گواہ ہے ایک بھی دن میں نے چرچ کو مشنی کیا میں سنڈے چرچ بھی جب سے پادری مناؤں ایک چرچ بھی مشنی کیا مضبوری ہوتی ہیں تو وہ ایک دو بار ہوا ہے وہ میں جب جیل میں تھا میں آپ کو ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ پرمیشور سنت ہے آپ کے جیون میں اگر آپ ڈیل صحیح کر رہے ہیں تو آج پرمیشور آپ کو کچھ دینے والا ہی شمسی کے نام ہے بجن صحیح تھا ایک کے تین میں دیکھو ماں پر لکھا کہہ پربو نے ایگریمنٹ کیا ہے ان لوگوں کے لئے جو آج توبہ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا پاپیوں کے مارد میں کھڑا نہیں ہوں گا ہاں ہاں پڑھو پڑھو وہ اس ورکش کے سمان ہے جو پہتی نالیوں کے کنارے لگایا گیا اور وہ اپنی ریتوں میں فلتا ہے اور وہ اپنی ریتوں میں فلتا ہے اس کے بچے اس کے پتے اس کا بزنس اس کی سیوکائی کبھی نہیں مر جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ڈیل کہاں کی ہے یہ شمسی کے بھون میں کی ہے یاد رکھنا آپ نے جس نے پروفیٹ بجندر سنگ میسٹری کا انلائن چرچ میں آج ڈیل کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں ایک ڈیل کر لینا یہاں پر پروفیٹ بجندر نہیں یہاں پر پرویشموسی بیٹھا ہے اس کے سوردود بیٹھے ہیں یہاں پر آپ کی ڈیل کو سن رہے ہیں آپ کی اگریمنٹ کو سن رہے ہیں آپ جو ڈیل کریں گے آج پرمیشور کے سامنے ایک بہن آئی اور اس نے کہا پرمیشور تو مجھے گورنمنٹ جوب دیں میں ڈیل کرتی ہوں میں ساری سیلری تجھے دوں گی ان کے لینٹر ڈالوانے کے لیے شیڈ بنوانے کے لیے اور اگلے ہی میں نے اس کی جوب لگی ریزن کہہ رہا کہ اس کی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس نے ڈیل فائنل کر دی تھی ہالیلویہ اس کا مطلب آج آپ نے کیا ڈیل کر رہے ہیں پرمیشور کے ساتھ پرمیشور میں آج سے پاپ کے راستے پر نہیں چلوں گا پرمیشور نے عبرام کو کہا عبرام نے کہا عبرام تو کیوں نراش ہے اس نے کہا پرمیشور میں نے جو مو سے غلط بول دیا ہے مجھے ماف کر دے عبرام نے کہا عیوب نے کہا پرمیشور مجھے ماف کر دے میں گلت راستے پر چلا دانتوں تلیں گلی دواتا ہوں دوارہ نہیں کہوں گا ایک بار کہہ دیا گلت ڈیل نہیں کروں گا گلت مو سے نہیں بولوں گا نیگٹی باتیں مو سے نہیں بولوں گا میں نراش نہیں ہوں گا اور اسے میں پرمیشور نے کہا جا میں ترسہ ڈیل کرتا ہوں اورام جا ڈیل کرتا ہوں میں دو آئی جن کی ڈیل بتا رہا ہوں کہ بائبل کے اندر کہ یہی شروع کے اور بیچ کے جو لوگ ہیں ایوب اور ابراہم کہہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دھنی پرسن ہوئے ایشو مسیح کے نام سب سے زیادہ ریچ یوروپ کے اندر ایوب ہوا اور سب سے زیادہ ریچ کہہ پوری دنیا کے اندر ابراہم ہوا ریزن کہتا ہے کیونکہ ان کی ڈیل کہتا ہے ایگریمنٹ کیا انہوں نے پرمیشور کے ساتھ ہر بات میں چلے تین سو سال کہتا ہے یہاں پر تین سو سال جل رہے ہیں ابراہم میں ایک ہزار سال چل رہا ہے میں کہاں آپ کتنے سال چل رہے ہیں پرمیشور کے ساتھ دو سال چلیں گے گرنٹی نہیں ہے تین سال چلیں گے چوتھے سال نراز ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے پر ابو کو ارے لیکن میں تین سال چلا اور پرمیشور نہیں میرا کوئی کام نہیں کیا لیکن میں پھر بھی ہاتھ اٹھاتا رہا اور پرمشور کا دھنے بات کرتا رہا آج اپنے ہاتھ تک اٹھاؤں اور ایک ایگریمنٹ کرو آج اگر آج آپ چاہتے ہیں پرمشور میرے ڈیل کو فائنل کرے تو اسی سمیں مان لینا پرمشور دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد پرکشاہ لینے کے بعد پرکشاہ میں پڑھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد آپ کو پکا کر کھڑا کرے گا پرمشور بلیسنگ دے گا آپ کو بہار نکالے گا اس دکھ میں سے میں نے کیا بتایا بچن کھڑے میں سے باہر نکلتا ہے یہ بھو شیبانی آپ کے لیے آج کا بچن آپ کو جتنے نے سنائے جن کے کانوں میں کیا ہے کہہ کل ہفتے کے اندر آپ کے کانوں میں کا واہ جائے گی ایک پوسٹ مین آپ کے لیے نئی چٹھی لے کرائے گا ایک نیوز آپ کے موبائل پر میسج آئے گا آپ کے کانوں میں واہ جائے گی آپ کے پڑوسی آپ کو بتائیں گے آپ آج ششت ہو گئے ہیں شبسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا آج سے جو لوگ فینسلہ لے رہے ہیں پرمشور کہ میں آج سے پویتر آتما جی بدی کے راستے پرنے چلوں گا میں ترے پیچھے چلوں گا پویتر آتما جی آج انہیں مارک دکھا کون سا ڈاکٹر ان کے لیے صحیح ہے پرمشور جب یہ بچہ چاہتے ہیں تو پویتر آتما کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے میرے پتا پرمشور یہ کون سے فینسلہ لے کہاں ایڈیویشن کرائیں پویتر آتما جی کہاں پر پویتر آتما جی ہے پویتر آتما میرے پتا فیکٹری کھولیں کون سے دیش میں جائیں میرے پتا کون سی نوکری یہ اپلائی کریں پرمشور آج پویتر آتما جنہوں نے ایگریمنٹ کر دیا ہے ان کے ساتھ ٹیل فائنل کر پویتر آتما جی ان کو ماغ پر کر پویتر آتما انگلی پکڑ کر انہیں راستہ دکھا پرمشور پویتر آتما ایش و مسی کا بھی شیک اسی سے میں ریلیز کرتے ہیں ایش و مسی کا نام اور آج سے پویتر آتما ان کے جیون میں بڑے بڑے چمتکار ہونے سٹارٹ ہو جائیں ایش و مسی کا نام آمین آمین میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کے جیون میں آج سے بڑے بڑے چمتکار ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے آج سے بہت ساری آششیں آپ کا انتظار کریں گی میں ایسے لوگوں کو محسوس کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی لائف میں کچھ نہیں کیا لیکن پویتراتمہ آجرات کے بعد ان کی لائف میں بڑے بڑے مرائیکل کرنے لگے گا لیکن آپ کو ڈیل کرنا ہے بائبل ہاتھ میں پکڑ کے کہ ہاں پرمشور میں اس بائبل کو ڈیلی پڑوں گا میں پراتھنا کروں گا میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایک سورگ سے بڑی ڈیل آنے والی ہے بڑی ڈیل کر رہا کہ بڑی بزنس میں بہت بڑی ڈیل ہونے والی ہے میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام ایم این آر ایس بی اور جی ایس ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جمین کے ریٹ فائیو کروڑ سکس کروڑ سیون کروڑ ایٹ کروڑ ٹین کروڑ ایسے ہو گئے مجھے نہیں پتا کون ہیں وہ لوگ پرمشور آپ کو بلیس کر رہا ہے شمسی کے نام میں آپ کا کہیں بھی جمین کا ٹکڑا ہوگا آپ کو پرمشور بلیس کرے گا شمسی کے نام میں پبیتر آتمہ جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمشور ایسے لوگوں کے لئے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو کوئی ملیشیا میں سے اور بھائی کسی کو شوگر ہے بی پی کی پرابلم ہے اور وہ بہت پریشان ہے اس کی پیروں کے تلوے نیچے درد ہوتے ہیں تو تھوڑا سا موٹا سا ہے اور میری جتنی ہائٹ کا ہے اور شید میں اتنا موٹا بھی نہیں ہے ٹھیک سا ہے پرمشور کا آتمہ آپ سے بات کر رہا ہے اور اسی سمیں وہ پرابلم ہو認為 آپ اسی سمیں ہلنگ کو محسوس کر رہی ہیں شمسی ناصری کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں ایسے رام رام کچھ نام ہیں اور میں اسے دیکھ رہا ہوں بچن بچن فیملی بچن کور بچن آپ مجھے ملیشیا سے دیکھ رہے ہو اور اسی سمیں پرابی کا آتمہ مجھے بلا رہا کہ آپ کے ساتھ بہت سارے فرود ہوئے ہیں براؤنیش کچھ پینا ہوا ہے یا یلو کلر کا ملتا جھلتا کچھ ڈالا ہوا ہے اور اسی سمیں پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو گوڑ نیوز دے رہا ہے پرمیشور آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پویتر آتما بلیسنگ دے رہا ہے آپ کو کہیں باہر جانا چاہتے ہو ملیشیا سے دور دوسرے دیش میں پرمیشور جلدی آپ کے لئے انتظام کر رہا ہے اس سمیں پویتر آتما تو چھولے ایسے لوگوں کو اور آشیز دے رہا ہے ایش و مسیح ناصری کے نام میں اور گوڑ نیوز ملنے پائے پرمیشور میں اس سمیں دیکھ رہا ہوں کوئی جو سب فیملی کوئی شادی کے لئے رکابٹے ہو رہی ہیں اس سمیں آپ ازاد ہو رہے ہیں وکرم میں دیکھ رہا ہوں کہ وکرم کوئی فیملی میں بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کسی شو روم میں کام کرتے ہیں کپڑے کے اور اس سمیں پویتر آتما آپ کے لئے راستے کھول چکا ہے آپ کو بس رسیو کرنا ہے کہ میری ڈیل فائنل ہو چکی ہے ایش و مسیح کے نام میں سوارک سے انجل آ رہے ہیں آمین بولنے والوں کے لئے ایش و مسیح کے نام میں میں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک دہن ہے بی آر سے اور اس کے پاس بچہ نہیں ہے اور اس سمیں ایس سے تیرا نام ہے پرمیشور کا آتما آپ سے بات کر رہا ہے کہ ایک بار لے ہینڈ پرے کراؤ میں پھر کر رہا ہوں جن کے نام ایس آن این آر جی پی کے ایل سے ہیں اور اسی سمیں اگر آپ نئی بھی کرا سکتے ہیں آپ چرچ وزیٹ کر کے جاؤ نوینٹنگ مارٹرائل یوز کرو یہاں سے مٹی لے کر جاؤ آپ بیٹھو آپ کسی طریقے سے بھی کچھ بھی کرو لیکن شیطان آپ کو روک رہا ہے پویتر آتما آپ سے بات کر رہا ہے میں ان لوگوں کے لئے پویشوانی کر رہا ہوں پویتر آتما آپ کو چھونا چاہتا ہے اور بلیس کرنا چاہتا ہے اسی سمیں پرمشور ایسی اس بہن کو اسی سمیں چھولے اور ازاد کری شمسی ناصری کا نام آسی شہن ریلیز کر دے شمسی کا نام میں دیکھ رہا ہوں جوسف کی فیملی میں بیٹا ہو رہا ہے یوشو ایسی کچھ تیرا نام ہے اور اسی سمیں پربو کا آتما آپ کو بچے کے ساتھ بلیس کرنا چاہتا ہے کوئی مجھے پونے سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں انجلی ترے پاس بیٹا نہیں ہے پرمشور تجھے بلیسنگ دینے کے لئے جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی اترانچل سے دیکھ رہا ہے مجھے تریپورا سے دیکھ رہا ہے اسام سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں منیپور سے دیکھ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بزنس میں ہر چیز میں جو آپ گھٹتے جا رہے ہیں پرمشور کا آتما ابھی اسی سمیں آس پاس آپ پیسہ نہیں دیکھیں گے لیکن فوڈ نہیں دیکھیں گے لیکن میری پریئر سے آپ اسی سمیں فوڈ کو دیکھیں گے شمسی کا نام میں فائننس کو آتا دیکھیں گے شمسی کا نام میں اسی سمیں ریسیو کرو شمسی کا نام میں آمین میں دیکھ رہا ہوں کسی کے ایک آنکھ میں اور ایک سائیڈ میں ایسے ہاتھ پیر میں در دو رہا ہے اور اس کو لگ رہا ہے شاید مجھے پیرلائز نہ ہو جائے اس کا موہ ہلک ہلکہ کام پر ہے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے کئی دن سے اسی سمیہ آزاد ہو جائے شمسی ناصری کے نام چھٹکارہ ملنے پائے شمسی کے نام میں کوئی مجھے راجستان سے دیکھ رہا ہے اس کے پتھری ہے اسی سمیہ پار جاری ہے شمسی کے نام میں ڈلی سے کوئی مہن مجھے دیکھ رہی ہے اور اس کا بچہ کچھ ہلکہ سا پاگل ہے اس کو بار بار لوگ بول رہے ہیں ڈاکٹر بول رہے ہیں اور وہ سکول لے جارہے ہیں تو اس کی چھٹی ہو رہی ہے پرمیشور کا آتما آپ کے بچے کو بلس کر رہا ہے جن کے بچے مائنڈ سے میں دیکھ رہا ہوں چلنے فرنے میں بولنے میں کم جور ہیں اسی سے ہمیں اپنے صرف پر ہاتھ رکھو اور وہ ایک دن کا فاسٹنگ کریں کل کا فرائیڈے کا فاسٹنگ کریں اور ہماری صبح کی مورننگ پریر دیکھیں جن کے بچوں کو کچھ پرابلم ہے اسی سے میں پرمیشور میں خاص کر ایسے لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے بچوں کو پویتر آتما تو ازاد کری شمسی ناصری کے نام میں ایک گوڑ نیوز سورگ سے ریلیز ہونے پائے شمسی کے نام اور آشیشیں ان کا دنسار کریں شمسی کے نام میں آمین میں اسی سمیں پویتر آتما سے پوچھ رہا ہوں اور پرمیشور تو کن لوگوں کو آشیش دے گا اس سبتے کے اندر پھر سنو وہ لوگ جو آئی ڈیل کر رہے ہیں پرمیشور کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں سامن پویتر آتما نے کہا ہوں مجھے کہ تجھے ہر بلیسنگ جو سورگ سے آ رہی ہے کہ جو ہنوک کے ساتھ تھی وہ تیرے ساتھ ہوگی شمسی کے نام تو جشن منانا سٹارٹ کر مجھے نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں پرمیشور کا آتما بلیسنگ گر ہے آپ کو رونک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے آئیز میں کچھ پرابلم ہے آپ کو اسی سمیں گوڈ نیوز مل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے نشہ کرتا ہے ہزبینڈ اور فیس تھوڑا تھوڑا سا اس کا جنجلان سا گیا کچھ چربی خراب ہوتی جا رہی ہے پرمیشور کا آتما اب اسی سمیں اومہ آپ کے ہزبینڈ کو ازاد کر رہا ہے شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیں پرمیشور بلیسنگ دے میں دیکھ رہا ہوں مدھو اور میں دیکھ رہا ہوں بالا میں دیکھ رہا ہوں کی جوتی کچھ ناموں کو میں دیکھ رہا ہوں خاص کر دیکھ رہا ہوں کہ ایم این آر آئی ٹی سی اور ک وائی نام والے ایف نام والے آئی نام والے نئی کار کے ساتھ بلیس ہو رہے ہیں شمسی کا نام پرمیشور کا آتما آپ کو چھوڑ ہے میں دیکھ رہا ہوں موہنلال آپ مجھے سن رہے ہیں پویتر آتما آپ کے بزنس کو بڑھانے کی جارہا جو آپ بچوں کے ٹینشن دے رہے ہوں پرکاش پویتر آتما اس ہفتے کے اندر اس ہفتے کے بعد سے سبٹیمبر جیسے آئے گا آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے ایک نئی کمپنی کا انتظام کرے گا نئی جوب کا انتظام کرے گا خولی سپریٹ میرے سے بات کر رہا ہے میں اسی سمیہ آپ کی اور ہاتھ کر کے آسیج دیتا ہوں شمسی ناصری کے نام میں اور اسی سمیہ بلیسنگ آجائی شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں عمر اور دیکھ رہا ہوں اسی سمیہ عمر یعنی سے کچھ ناموں کو دیکھ رہا ہوں افضل آپ کے ویزیں جہاں آپ نے لگائے ہیں آپ کے لگ گئے ہیں شمسی کے نام میں اور اسی سمیہ سنگیتا کہ بچے کو پائلٹ بنانا چاہتے ہو میں دیکھ رہا ہوں گیتا کچھ بننا چاہتے ہو پارور کھولنا چاہتے ہو پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ ایک فاسٹ کریں اور اسی سمیہ پرمیشور سے پراتھنا کریں اور پرمیشور سفل کرے گا شمسی کے نام میں پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں بلیس کا اور چیز میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا نینا میں ایسے آتا ہوں دیکھ رہا ہوں نیشہ گورنمنٹ جوم کی بلیسنگ کھل رہی ہے شمسیح کے نام میں آسیش ان کے گھر آ رہی ہے جو آمین بول رہے ہیں رسیو کر رہے ہیں ڈیل آپ کی فائنل ہوگی اور چیز میں بلیسنگ آئی گی شکہ نام میں میں دیکھ رہا ہوں شندے فیملی میں کسی کی شادی کی خوشی آ رہی ہیں میں ایسے آتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی سہبی یادو گل ف فیملی میں ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی انجنہ اور ہرجیت فیملی کور ایسے کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کوئی آس پاس لڑیاں لگ رہی ہیں گھر میں کوئی جشن من رہے ہیں ہولی سپریٹ آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کو اس کو رسیو کرنا ہے جشن پہلے آتما میں منایا جاتا ہے بعد میں آپ کے باہر آئے گا چنگائی پہلے اندر لے جاتی ہے کر رہا ہے تب باہر آتی ہے اس کا مطلب دھن پہلے آتا ہے جو پہلے اندر آتی ہے پھر باہر آتی ہے جب آپ اندر سے آنند نہیں ہوں گے پروفیسی اس لیے کہ تاکہ آپ اندر سے آنند کریں یہ میرے لیے سنتوش آپ سے پربو بات کر رہا ہے آپ چنتہ نہ کرو آپ کو کچھ اندر شریر میں بچوں کو یا کسی کو کچھ پرابلم ہے جیسے گلٹیاں گھنٹیں کچھ ایسے آپ کو پتنی کو یا کسی کو یوٹریس میں کچھ پرابلم ہے لیکن پرمیشور آپ کا سہارہ ہے مشواس کرنا وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے رکا نہیں ہے وہ ابھی اسی سے میں بلیس کرتا ہوں اسی سے مسیح کے نام میں پہلے آتما جیسے سکن انرجی کے شراب ٹھوٹ جائیں اسی سے میں کسی کو پتھری ہے سر پہ ہاتھ دیکھو اسی سے میں رسولی ہے بہر جائے پتھریاں بہر جائے کینسر بہر جائے جو بھی کوئی پویتراتما جی آج اسی سے میں اپنے ہاتھوں میں نوئنٹنگ وٹر آئل پکڑے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑو اور اسی سے میں میں ان لوگوں کے لیے پناتھنا کر رہا ہوں جن کے ہاتھ میں نوئنٹنگ وٹر آئل ہے اسی سے میں گوڈ نیوز ملے گا آپ کو عیس و مسیح ناصری کے نام میں پویتراتما جی میں پناتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمشور یہ نو انہیں بلیس کرتا ہوں سکریم کی طرف ہاتھ کرلو اور دیکھو آپ کو گوڈ نیوز ملنا سٹارٹ ہوگی اب ایشو مسیح کا نام میں پویتنات مجید اسی سمیں بلیسنگ دے اور اسی سمیں سور کھول دینے کے لیے ایشو مسیح کا نام میں آزاد ہو جائیں ایشو مسیح ناصری کا نام میں اسی سمیں پترییاں باہر جائیں رسولیاں باہر جائیں کینسر باہر جائیں شگر باہر جائیں تائریڈ باہر اسی سمیں نکل جاؤ گندی سپریٹ اسی سمیں باہر جائیں ایشو مسیح کے نام میں اسی سمیں کسی کے بال جھڑنے ہیں اسی سمیں بند ہو جائیں ایشو مسیح کے نام میں گالوں میں گلے میں کچھ انفیکشن ہے اسی سمیں آزاد ہو جائیں بلڈ کینسر جائیں انفیکشن جائیں بلڈ اسی سمیں بڑھ جائیں ایشو مسیح کے نام میں آپ کے کوئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی بار بار بیڈ ڈریمز آتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے مجھے اس سمیں مہارا سے 36 گرہ روڑیسہ سے SRN سے آپ کے نام ہے اب اسی سمیں بیڈ ڈریمز بند ہو رہے ہیں شمسی کا نام ہے میں دیکھ رہا ہوں کسی نے بہت سارا پیسہ انویسٹمنٹ کیا ہے اور اس کو ڈر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا پیسہ ڈوبے گا یا چلے گا ہو سکتا ہے شیئر مارکٹ ہو ہو سکتا ہے آپ نے کوئی دکان کی ہو لون لیا ہو بزنس نہ چل رہا ہو کچھ ایسا ہو جس کا بزنس نہیں چل رہا وہ لوگ کرجے میں وہ تین دن لگاتار بیج بونا یہ پربو کی اور سے ہے میں لگاتار آن لائن سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ تین دن باؤں ان کی لسٹ میرے پاس آئے گی اور میں ہاتھ رکھ کر پریر کروں گا اور وہ لوگ ایک ہی ہفتے کے اندر گوڈ نیوز کو دیکھیں گی شمسی کے نام میں پویٹر حتمہ جی اسی سمیں اس سال کے اندر بلیسنگ دے شمسی ناصری کا نام میں اور اسی سمیں پرمیشتر چمکا دے شمسی ناصری کا نام میں جب پناتنا کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا ایک مہا ماری اور وہ دو ہزار اٹھائیس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری بہت ساری باتیں مطلب آپ کو دکھائی دیں گی دو ہزار اٹھائیس میں بہت ساری پرابلم مطلب بیماریاں الگ الگ وائرس ایک خطرناک وائرس آئے گا دو ہزار تیس میں آپ کہہ رہے ہیں پانچ سال پہلے ہی بتا رہا ہوں ان لوگ کے لئے پھر بول رہا ہوں میں نے سنڈے بھی بولا پھر بولا میں تین تین سال پہلے بولتا ہوں پھر بولنا سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کو یاد رہے وہ پروفیسیاں دو ہزار تیس کے لئے بول رہا ہوں کہ چاند سے پرکاش جاتا رہے گا کچھ کچھ ایسی چیزیں آپ کو پتہ لگنے لگیں گی جو بائیبل کے اندر ہے ہونے لگے گا کہ زیادہ بار آنے لگیں گی پرابلم آنے لگیں گی اور بہت ساری دو ہزار تیس کے اندر بہت ساری پرابلم آنے سٹارٹ ہو جائیں گی مطلب کہ یہ باتیں میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ اس سمیں سمجھ جائیں کہ یہ پرمشور کی اورسی ہے اورسی میں نے بتایا تھا کہ پانی سے جڑی سمجھیا آپ سنیں گے ابھی بھی سن رہے ہیں آگے بھی سنیں ابھی جب یہ بارے ختم ہو جائیں گے جب یہ بارشیں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ پانی سے جڑی سمجھیا سنیں گے پویتر آتما جی میں پرانتھنا کرتا ہوں لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو لوگ پویتر تائی سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا فیصلہ لیا ہوئے پرمشور کے ساتھ اسی سے میں پویتر آتما انہیں بلیس کر رہا ہے ایشو مسیح ناصری کے نام آج سے آپ کے گھر میں آشی شنک ریلیس کرتا ہوں ایشو مسیح کے نام میں دیکھ رہا ہوں ن جی آر بی ایس نام والوں پر کوٹکیس چر رہے ہیں آپ آزاد ہو رہے ہیں آپ جیت رہے ہیں کوٹکیس ایشو مسیح کے نام میں جتنے آپ مین بول رہے ہیں آزاد ہو جاؤ میں دیکھ رہا ہوں کسی کا بچہ جیل میں کسی کا ممی ڈاڑی جیل میں اور وہ بہت رو رہے ہیں پرشان ہو سکتا ہے آپ جگہ جگہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کے آتما نے مجھے کہا کہ جلدی جمانت مل رہی ہے جلدی آپ کے بچے آپ کے جو بھی جیل میں آزاد ہو رہے ہیں شمسیح گھر نیوز پرمیشور ایسے بچوں کو آزاد کری شمسیح ناصری کے نام میں جو بٹک گئے ہیں پویٹر آتما جی پاپ کے راستے پر چل پڑے ہیں آزاد کری شمسیح ناصری کے نام میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام ایم ایچ آر پی بی ایس جی جے سے ہیں اور بی سے ہیں ان کی میریج ہونے والی ہے گھر نیوز آنے والی ہے آپ کو آسیش ملے گی اس ہفتے کے اندر گھر نیوز ملے گی شمسیح کے نام میں پویٹر آتما چھوے اور برکت دے شمسیح کے نام میں آمین میں اسی سمیں پویٹر آتما میں اسے لوگوں کے لئے خاص کر پراتھنا کرتا ہوں پتا جن لوگوں نے اس سمیں سنے جو لوگ ابھی پراتھنا کر رہے تھے تو میرے ساتھ اسی سمیں چھوٹا سا گیت گایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کے جی ہونے بڑے بڑے مرائکل ہونے والے ہیں اب اسی سمیں دو منٹ کے اندر اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے کھل کے گا آ پویٹر آتما حالیلویہ آ پویٹر آتما اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے آ پویٹر آتما پھر سے کہوں آ ہمارے بیچ میں حالیلویہ آ پویٹر آتما آ ہمارے بیچ میں اپنی سامرتھ سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے آ پویٹر آتما آ آ آ آ آ آ آ ما سے بھر دے چھو لے مجھے چھو لے بولو چھو لے پویتراتمہ مجھے آج آبا لبا شبا لبا شبا لبا شبا لبا جب ہاں پرانتھنا کر رہے تھے اس سمیں پویتراتمہ میرے سے بات کر رہا ہے کوئی مجھے ملیشیا سے دیکھ رہا ہے اور اسی سمیں کوئی بلڈ کینسر ہے اسی سمیں باہر جا رہا ہے شمسین آسری کر رہا ہے کوئی سائپریس سے دیکھ رہا ہے اسی سمیں آپ کے اوپر پویتراتمہ کا ہاتھ آ رہا ہے آپ ایک بلڈ نہیں دو لیں گے آپ ایک فلیٹ نہیں دو لیں گے don't worry you are a successful businessman bless کرتا ہوں آپ کو اسی سمسی کے نام میں اور چیز میں آزاد ہو جا میں دیکھ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش سے مجھے دیکھ رہا ہے شرلنکا سے دیکھ رہا ہے شرلنکا والے کو کوئی بزنس ٹھپ ہو رہا ہے آج سے تیرا بزنس کھلے گا اسی سمسی کے نام میں تین بار بول رہا ہوں آج سے بزنس کھلے گا کھلے گا کھلے گا کھلے گا کھلے گا اور کوئی بنگلہ دیش سے مجھے دیکھ رہا ہے میریج نہیں ہوتا آپ کو گود نیوز مل رہ رہا ہے بلیس کر رہا ہوں شمسی ناسری کا نام میں کالیفورنیا سے دیکھ رہا ہے اسی سمیں گھٹنوں میں کچھ پرابلم ہے اپنے ہاتھ رکھو کمر پر اویل لگاؤ آج یہ اویل اس سے آپ کو چنگا کر رہا ہے پویٹ راتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں جو گیت میں نے گیا ان گیتوں میں جاو انجل ایشو مسیح کا نام میں جب یہ گن گنائیں میرے پتا پر میشنر بلیسنگ دے ایشو مسیح کا نام ہیلنگ ملے ایشو مسیح کا نام اور اسی سمیں میں دیکھ رہا ہوں کوئی انگلینڈ سے مجھے دیکھ رہا ہے بچہ نہیں ہے پائلز کا پروبلم ہے اسی سمیں آزاد ہو رہے آپ ایشو مسیح کا نام میں کوئی مجھے دعا کتر سے دوبائی سے دیکھ رہا ہے آپ گھر لینا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پارا آپ پیاس فائننس ماں پر کٹھا کر رہے ہیں لیکن انڈیا میں گھر نہیں لے پارے پر میشنر آپ کو تین مہینے کے بعد سے بہت ساری بلیسنگ دینا سٹارٹ کرے گا آپ کا لون پاس ہوگا آپ کا فائننس کا انتظام ہوگا گوڈ نیوز ملے گی میں اسے دیکھ رہا ہوں راما راما بچہ ہوگا ایشو مسیح کے نام میں جس وندر سکھ وندر میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ سرندر بیٹے کے ساتھ آگے ایشو مسیح کے نام میں گوڈ نیوز ملے ایشو مسیح کے نام میں میں اسی سمیں دیکھ رہا ہوں سادنہ تری فائننس کی پروبلم جاری ہے ماریہ تری فائننس کی پروبلم جاری ہے آپ اسی سمیہ پر مشھل کے انگرہ میں اسی سمیہ ڈبل ہوتے چلے جائیں گے عشر مسی کے نام میں پویترہیاتمہ تو چھو لے میں اسی سمیہ دیکھ رہا ہوں کوئی موہینی لنگ میں کچھ پرابلم ہے کوئی مجھے دوبائی سے دیکھ رہا ہے کوئی ملیشیا آسٹیلیا سے دیکھ رہا ہے فائننس کے پرابلم کھل رہے ہیں ان کیعشر مسی کے نام میں اور اسی سمیہ کسی کو جیسے گلم انفیکشل کوئی لنگ میں پرابلم ہے اسی دنی سے دیکھ رہا ہے flav andare کو یش مسی کا نمی، اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤں اپ کو اسے دن کا فاسٹنگ کرنا ہے، کل فاسٹنگ کرنا ہے یا پھر آج سیکھ اسی دنے دن کو فاسٹنگ کر سکتا تھا۔ اگر یہاں ہفتے بھی فاسٹنگ کر سکتے ہیں اسی دن کس نےлед کچھ lanç کی عشر مسی کا نمی, نکس甘ش کی پڑھلوں کا جائے Music و invas قرآگی کے نام میں دیکھ رہا ہوں کوئی پاکستان سے مجھے دیکھ رہی ہے کوئی نیپال سے مجھے دیکھ رہی ہے اور جن ہوں میں کوئی بھار ہے آپ کو کوئی مجھا ہے بتایا جن ہوا مجھے نگ کی نام میں بہر MD process سے دیکھ رہی ہے اور اس کے بریسٹ میں پرابلم اسی سے میں فری ہو جاؤ ایشو مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے لدھیانہ سے دیکھ رہا ہے چائوی کا پرابلم ہے آپ ازاد ہو رہے ہیں ایشو مسیح کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں جی این آر ایس پی کے نام والے جو پنجاب ہی ماتل سے مجھے دیکھ رہے ہیں پرمیشور کاروڑوں روپے کا بزنس کھول رہا آپ کے لئے ایشو مسیح کے نام میں گوڈ نیوز پرمیشور آپ کو آسیز دے ایشو مسیح ناصری کے نام میں ہر ایک آسیز سے ریلیز کرتے ایشو مسیح کے نام نرندر تو چنگا ہو رہا ہے ایشو مسیح کے نام مت ڈر پرمیشور کاروڑ سے بات کر رہا ہے عادل نے پھر کر رہا ہوں کہ پرمیشور تجھے ازاد کر رہا ہے ایشو مسیح کے نام میں تجھے بلیسنگ دی رہا ہے ہر چیز میں بلیسنگ مل رہی ہے ایشو مسیح کے نام میں گوڈ نیوز آنے پا ہے ایشو مسیح کے نام میں اور ایشو میں دیکھ رہا ہوں کوئی یو ایسے سے مجھے دیکھ رہا اور بچہ نہیں ہے میں سے دیکھ رہا ہوں کہ سپنا سونیتہ اندر پریت امن دیپ گوڈ نیوز ملے گا بیٹے کے ساتھ آئی سے سے میں بہت ساری آشش ہیں کھلیں گے جن کے نام جے سے این سے آر ایس پی سے اے سے بی سے آپ کو بیٹے کی آشش مل رہی ہے شمسی کا نام میں میں سے سے میں دیکھ رہا ہوں ایک بھائی کے لیے میں تھوڑا دکھی ہو رہا ہوں آتما میں مجھے نہیں پتا ہو کہ وہ رو رہا ہے اس کے ساتھ فروڈ ہو گیا ہے وہ سکتا آپ کے ساتھ کوئی باہر جانے کے لیے فروڈ ہو گیا ہو آپ کے ساتھ کوئی ایسا فروڈ ہو گیا اور آپ بڑے ڈرے ہوئے ہیں اب نماب آپ کو کیا بتائیں گے پرمیشور کا آتما ابھی دیکھو بلیس کرتا ہوں بشواس کرنا یہ پروفٹ ہے آپ کو پتا لگے گا آپ کے پیسے آپ کے ساتھ دکھا جو اس نے کیا ہے وہ پکڑا گیا پرمیشور آپ کو بلے سنگر ہے یہ پرانتھنا سے ہوا ہے یاد رکھنا یہ پرمیشور ہے اور یہ آپ کی زندگیوں میں آپ سے کام کرنا سٹارٹ کرے گا آپ کو آشی دے گا آئی ہم اتنے ایک گواہی کو سنیں گے میرا نام رانی ہے میں پرید ابت سب ہو رہی ہوں پاپا جی پریوشن کر رہے تھے کہ میں نے کسی کی جوپ لگنے والی پولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے گورمنٹ جوپ کی تیاری کروشن میرے نام کی جوپ لگے سرکاری جوپ زوردار تعلیوں سے آن لائن چرچ زوردار تعلیوں سے سب سکھوٹی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی میرا نام ایوہ ہے اور میں اپنی گواہی ملون آسٹریلیا سے دے رہی ہوں پروفیٹ بجندر سنگھ پروفیسی کر رہے تھے بند کام کھلنے جا رہے ہیں پرمیشور کا آتما ان کے کاموں کو کھولنے کے لیے جا رہا ہے میرے فادر اور میری مدر نے اس پروفیسی کو ریسیف کیا میرے لیے اور آج چودہ سال کے بعد میں آسٹریلیا سیٹیزنشپ کے ساتھ بلیس ہو گئی ہوں میں سارا جلال خداوندیسو مسیح کو دیتی ہوں اور پروفیٹ بجندر سنگھ کا بھی شکریہ ادا کرتی زوردار تعلیوں سے آن لائن چرچ زوردار تعلیوں سے سب خوتی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی تو اس سمیں بہت سارے لوگوں کو جیون میں آسیشی آئیں بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا کسی کی سرکاری نوکری آئی کسی کو گھر ملا بہت سارے لوگوں کو آسیش ملی جن لوگوں کے میں نام مل رہا تھا گوڑ نیوز ملے گی دیکھ رہا ہوں ایسے اے این جی پی ایس کے نام والوں کو گورنمنٹ جوب کے ساتھ پرمیشور بلیسنگ دی رہا ہے شمسی کے نام میں کیا آپ اس بات پر بشوانس کرتے ہیں پویٹرہات میں آپ کو بلیسنگ دی رہا ہے میں اسی سمیں پرمیشور بلیس کرتا ہوں شمسی کے نام میں دیکھ رہا ہوں ڈینیل بلیسنگ ملے گی شمسی کے نام میں ہر آسیش کھلے گی آپ کے اوپر جو لوگوں کے نام پرمونی مجھے دکھائے دی اے بی جی این ایچ آر ایس کے نام والے پی ایر کے ساتھ بلیس ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہار فوراں میں آرتی تنگی ہو رہی ہے ہوگی وہ لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی ڈیل نہیں ہے جن کی ڈیل ہیں پرمیشور کے ساتھ کہ میں بدی کے راستے پر نہیں چلوں گا آپ کہیں چلے جاؤ پرمیشور بہاں بھی آپ کو سکسسفل کرے گا بڑ نیوز ملے گا آئیے ایک اور گواہی کو سنیں گے میرے نام رتو ہے اور میں گجرات سے ہوں اور آج میں اپنی گواہی دینا چاہتی ہوں سو تین مہینے پہلے پاپا جی نے میری پروفیسی کیا تھا کہ رتو نام کی لڑکی کو کینیڈا کا ویزا ملنے جا رہا ہے میں سے ناموں کو کچھ دیکھ رہا ہوں رتو، سندیب، میں سے دیکھ رہا ہوں لوینہ، میں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی بلیسنگ کھل رہی ہے ویزے کی بلیسنگ کھل رہی ہے مجھے اب کینیڈا کا ویزا مل چکا ہے اس لیے میں پاپا جی کا دھنیا واد کرنا چاہتی ہوں اور میرے پرپو یشو کو دھنیا واد کرنا چاہتی ہوں زوردار تالیوں سے آن لائن چرچ زوردار تالیوں سے سب سکھوٹی کرے سب مہمہ کرے پرمیشور کی میں کہنا ہوں آج رات پرمیشور آپ کی سننے والا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں بولو پرمیشور میری سننے والا ایشو مسیح کے نام میں میں ڈیل کرتا ہوں آپ کا ایگریمنٹ ہے اسی سمیہ پرمیشور جو لوگ اس سمیہ پویتراتمہ مجھے دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ جی سے سمیہ بلیسنگ آنے پا ایشو مسیح کے نام میں اور اسی سمیہ پویتراتمہ گوڑ نیوز آنے پا ایشو مسیح کے نام میں میں اسی سمیہ دیکھ رہا ہوں کہ سنجیب اور جیہ آپ کی فیملیوں میں یہ بلیسنگ ملے گی اور جن کا نام جے سے جی این آر ایس پی ایل این سے گورمنٹ جوگ کی تیاری کرو ایشو مسیح کے نام میں آپ ڈالو فارم ہارنا نہیں ہے آپ کو جیتنا ہے پرمیشور آپ کو جتائے گا ایشو مسیح کے نام میں ایک اور گواہی سنیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویتراتمہ آپ سے پیار کرتا آپ کو آشریز دینا چاہتا ہے